موسیقی جوڑ جاتا ہے اور کہیں ہم ایک عام پولیس چینج میں جاتے ہیں تو عدب دور دور تک نظر نہیں آتا ہے اس قرار میں کیا کہیں گے دیکھیں زندگی میں جتنے بھی برائیاں ہوئی ہیں وہ ساری ساری بے عدبی کی وجہ سے ہوئی ہیں جب جب انسان کے اندر عدب رہے گا یا داخل ہوگا تب تک وہ انسانیت کا پیروکار رہے گا لوگوں سے بہتر برتاؤ کرے گا انہیں عزت سے پیش آئے گا اور ان کے دکھ درد میں شامل ہوگا اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اگر اس کے اندر انسانیت کم ہوتی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ لوگوں کو جو ان سے ایکسپیکٹیشن ہے جو امید ہیں وہ امیدیں پوری نہیں ہوں گے عدب کے حوالے سے اور اس توسط سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تمام لوگ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میں آفیسر ہوں میرے پاس لوگ اپنا دکھ درد لے کر آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ اس ڈھنگ سے پیش آؤں کہ ان کو لگے کہ ہاں میں اگر اس شخص کے پاس گیا تھا تو انہوں نے میری بات سنی ہے ہمدردی سے اور انہوں نے سچے دل سے کوشش کیے کہ میرا درد کچھ کم ہو میری پریشانیاں کم ہو میری پرابلمز کا کچھ سولوشن ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت ضروری بات ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عدب کے حوالے سے آپ زندگی کو نزدیک سے دیکھتے ہیں اور زندگی میں جتنے بھی لوگ آپ کے گرد و پیش میں ہوتے ہیں جو آپ سے ملتے جلتے ہیں آپ کے کانٹیکٹ باتے ہیں آپ اگر ان کے دل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ عدب کے ذریعے ہی پہنچ سکتے ہیں آج میں اگر کہتا ہوں اسے امن و امان بنائے رکھئے تو میں ایک بھاشن دوں گا تو شاید لوگوں کو یقین نہیں ہوگا اس پر بھروسہ بھی نہیں ہوگا وہ کنونس نہیں ہوں گے لیکن میں اگر ان کو عدب کے حوالے سے ان کے انسان ہونے کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں اور یہ کہوں کہ انسانیت کے اعتبار سے محبت ہم سب پر فرض ہے پر بھروسیوں کا حق فرض ہے کسی کی حق تلافی ہم نہ کریں کسی کا حق نہیں ماریں اور اپنی ذمہ داریوں کو عدا کریں ایز انسان انسان کے ناتے یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عشاء کے ذریعے میں نے وہ بات کہی یہ ایک اچھے نصر میں بھی وہ بات کہی تو لوگوں پہ اس کا اثر زیادہ ہوگا اس لئے میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ سماج کو اگر ڈپارٹمنٹ سے جوڑنا ہے سماج کو اگر سرکار سے جوڑنا ہے حکومت سے جوڑنا ہے تو عدب وہاں پہ بہت ہی کام آتا ہے وہ دلوں تک پہنچنے میں ہماری بہت مدد کرتا ہے اور کوئی بھی شخص وہ کسی بھی مائنسیٹ میں کیوں نہ ہو اگر آپ اس سے محبت کی بات کریں گے عدب کی بات کریں گے اس سے انسانیت کی بات کریں گے اور اس ڈھنگ سے بات کریں گے کہ اس کے دل کو اپیل کرے تو اس کا دل ضرور پسیشتہ ہے سر یہ عدب جو ہے آپ اپنے تک محدود رکھیں گے سر اور ڈپارٹمنٹ تک بھی آپ اپنا عدب جو ہے پہنچ آئیں گے ہم کوشش کرتے ہیں ہم کئی پروگرامز کرتے ہیں جس کے حوالے سے ہم کومیٹی پولیسنگ کا جو ہمارے مشن ہے کہ آدمی کے لوگ سماج کے لوگ اور پولیس ڈپارٹمنٹ یہ نزدیک آئے اس حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارا جو بھی لیٹریری ورک ہے ہمارا تھیم ہے ہارمنی تھو لیٹریچر لیٹریچر کے ذریعے لوگوں کی دلوں کی دوریوں کو کم کرنا انہیں نزدیک لانا ان کے درمیان جو کومنیکیشن ہے اس کو بڑھانا آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم اونچائیوں پر تو جا رہے ہیں ہم سیکنوں یہ سمجھئے کہ فلور کی بیلڈنگز بنا رہے ہیں لیکن ہم پڑوسی کو نہیں جانتے ہیں تو ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ ہم ایکانومکلی آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم انسانیت کے ناتے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو پہچانے تو میرا جو پیغام ہے ہارمنی تھو لیٹریچر کا ہے کہ لوگ سماج کے لوگ پولیس ڈیبارٹمنٹ نزدیک آئے اور اس کے ذریعے حکومت سے نزدیک آئے اپنی گفتگو کر سکیں اپنی بات رکھ سکیں ہم بھی آپ ہی میں سے آئے ہیں اور ہم واپس آپ کے پاس آ جائیں گے یہ جو ایک پیغام ہے یہ لوگوں تک پہنچے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پرگرام میں کتنے نوجوان کتنے لوگ بعد میں جو ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اثر تو دیکھ رہا ہے بامبی سے بات کرنے لے بہت بہت شکریہ سار شکریہ مہربانی وہ سکون قلب جہاں آتا مجھے اس زمین پہ اتار دے تیری یاد تیرا خیال ہو میرے جاگتے میرے خواب میں تیری یاد تیرا خیال ہو میرے جاگتے میرے خواب میں نہ ہو شغل اور کوئی جہاں مجھے ایسے لیلو نہار دے نہ ہو شغل اور کوئی جہاں مجھے ایسے لیلو نہار دے اور تیرے فیصلوں میں ہے بہتری تیری ہر عطا میں ہے مسلحت تیرے فیصلوں میں ہے بہتری تیری ہر عطا میں ہے مسلحت کہیں بے لباس ہوں حسرتیں یا کسی کو نخشو نگار دے کہیں بے لباس ہوں حسرتیں یا کسی کو نخشو نگار دے اور ہیں یہاں پہ کتنے ہی فلسفے جو سمجھ میں میری نہ سکے ہیں یہاں پہ کتنے ہی فلسفے جو سمجھ میں میری نہ سکے کہیں موت دستے مسیح دے کہیں زندگانی مزار دے کہیں موت دست مسیح دے کہیں زندگانی مزار دے اور اسے سوچنا اسے جاننا جو نہ ہو سکا تراش تک یہ مخدق شید کہ اسے سوچنا اسے جاننا جو نہ ہو سکا تراش تک جو بچی ہے خالد حیات یہ اسی جستجو میں گزار دے جو بچی ہے خالد حیات یہ اسی جستجو میں گزار دے کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سمار دے کبھی بے بسی سے نجات دے یہ حیات میری سمار دے